چندر مہنی کے گروہ جی سومنات سے آٹھ تسمیل کے فاصلہ پر شمالی جنگلوں میں رہتے تھے ان کا نام دھرم پال تھا انہوں نے ہی چندر مہنی کو بھاشا اور سنسگرٹ پڑھائی تھی وہ راج کماری کو بیٹی سے زیادہ چاہتے تھے چندر مہنی بھی باپ سے زیادہ محبت اور ان کی عزت کرتی تھی جب کبھی اسے کوئی مشکل آتی وہ گروہ جی کے پاس جاتی اور اسے رفا کرتی دھرم پال کا دبو احترام سومنات کا بچہ بچہ کرتا تھا ہر فرد کو ان سے عقیدت تھی عوام الناس انہیں ایشور کا بھکت پہنچا ہوا سادو اور دیوتا سروپ سمجھتے تھے ان کے درشن کے لیے عورتوں اور مردوں کے گروہ ان کے جائے قیام پر جاتے رہتے تھے کرز یہ کہ وہ نہایت بزرگ مانے جاتے تھے سومنات کا مہا پجاری بھی اکثر ان کی خدبت میں حاضر ہوتا رہتا تھا اور راجہ بھی انہیں بہت کچھ مانتا تھا راجہ اور پجارے یہ کوشش کی تھی کہ وہ جنگلوں میں رہنا چھوڑ دیں اور خاص مندر میں آ رہے ہیں لیکن اس بات کو انہوں نے منظور نہ کیا چندر مہنی دوسرے روز ہی ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی شاہی رت دروازے پر آ لگا دس کڑیہ راج پود جوان چلنے کے لیے ان کے ساتھ آ گئے چندر مہنی نے بہترین دیشمی ساڑی پہنی جواہرات کے چمکدار زیورات پہنے اور سر پر خوبصورت مکٹ رکھا ان چیزوں سے اس کا حسن اور بھی بڑھ گیا اس کے رکسار شفاف آئینہ کی طرح جگمگانے لگے وہ رت میں بیٹھ گئی دوسری رت میں اس کی چند سہیلیاں بیٹھیں اور تیسری رت میں چند داسیاں سوار ہو گئی تینوں رت نہایت خوبصورت تھے لیکن جس رت میں چندر مہنی سوار ہوئی وہ نہایت تھی شاندار اور آرام دے تھا کچھ سوار رتوں کے آگے ہو گئے اور کچھ پیچھے چونکہ ان رتوں کو عوامل ناس جانتے تھے اس لیے جس طرف سے راج کماری کی سواری گزرتی لوگ نعرے لگانے لگتے راج کماری کی جائے اندارتہ کی جائے چندر مہنی سوچتی کیا میں حقیقت میں راج کماری ہوں یا لوگ بھی دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں کسر شاہی کلا کے اندر تھا سواری کلا سے نکل کر شمالی جنگلوں کی طرف ربانہ ہو گئی چندر مہنی نے رات کے ایک طرف کا پردہ اٹھا دیا تھا اور وہ سبزہ زار کھیتوں کا نظارہ کتی چلی جا رہی تھی آج آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا افتاب بادلوں کی پیچھے چھپا ہوا تھا خوشکوار ہوا کے جھونکے چل رہے تھے نہایت فرد پکش سما تھا چندر مہنی سواری کو آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دیا اور وہ قدم قدم چلنے لگی آہستہ روی کی وجہ سے دوپہر تک انہوں نے پانچ میل کا فاصلہ تیہ کیا اس وقت گھٹا امڑ آئی اور ہوا تیز ہو گئی بادلوں کے غول کے غول آنے لگے سواروں کے افیسر نے چندر مہنی سے آ کر کہا بارش آنے والی ہے اور قریب کہیں پناہ کی جگہ نظر نہیں آتی چندر مہنی نے کہا اب گھوڑوں کو تیز کر دو قریب بھی ایک شوالہ ہے اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو بارش کے طفان سے بچ جائیں گے افسر میرا مدعا بھی یہی تھا اس نے رت بانوں اور سواروں کو اشارہ کیا انہوں نے گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں اور گھوڑے فراتے بڑتے ہوئے چل نکلے لیکن ابھی سواری زیادہ دور نہ گئی تھی کہ بڑی بڑی بوندیں پڑنے لگیں ہبا اور بھی تیز ہو گئی درختوں کی شاہوں کے تکرانے اور پتوں کے بجنے سے ایسا شور بلند ہوا جیسے طفان آ گیا ہو ساتھ ہی بارش زور زور شور سے شروع ہو گئی سواروں نے گھوڑوں کو اور تیز کیا سامنے ایک شوالہ نظر آیا یہ سب دوڑ کر شوالہ کے آلی شان پھاٹک میں جا کر کھڑے ہو گئے پھاٹک اتنا وسیع تھا کہ اس میں تینوں رت اور سارے سوار سما گئے شوالہ کے بجاریوں نے جب سواروں کو دیکھا ان میں سے کئی بجاری دوڑ کر ان کے پاس یہ معلوم کرنے کے لئے آئے کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں جب انہیں معلوم ہوا کہ راج کماری گروہ جوی سے ملنے جا رہی ہیں تو انہوں نے راج کماری سے شوالہ کے اندر چلنے اور وہاں آرام سے بیٹھنے کی ملت جا گئی راج کماری نے مان لیا رتیں بڑھا کر شوالہ کے قریب لگا دی گئیں اور سب داسیاں اور سہیلیاں اتریں چندر مہنی بھی اتری اور شوالہ میں چلی گئی شوالہ کی عمارت نہایت وسیع تھی ایک کمرہ میں خادمائیں اور دوسرے میں چندر مہنی اور ان کی سہیلیاں آرام سے بیٹھ گئیں کچھ دیر کے بعد شوالہ کا پجاری حاصل ہوا اس نے راج کماری اور اس کی سہیلیوں پر کچھ عجب قسم کی نکاحیں ڈالیں اور راج کماری سے کھانے کے لئے دریافت کیا چندر مہنی نے اس کا شکریہ ادا کر کے کھانا کھانے سے انکار کر دیا وہ چلا گیا ایک سہیلی نے کہا مجھے تو اس پجاری کی آنکھوں سے خوف ملوم ہوتا ہے دوسری بولی اس کی صورت بھی تو حیبتناک ہے چندر مہنی ہوگی دیکھو کہ زور سے بارش ہو رہی ہے بارش موسلہ دھار ہو رہی تھی ہوا ابھی نہایت زور سے چل رہی تھی گویا بارش اور ہوا کا طفان آ گیا تھا دیر تک بارش ہوتی رہی رفتہ رفتہ اس کا زور کم ہوا اور جب بالکل بارش رکی تو کافی دیر ہو چکی تھی اب افسر نے آ کر اطلاع دی کہ بارش رک گئی ہے اگر حکم ہو تو رتھیں لائی جائیں این اسی وقت شوالہ کا بجاری آ گیا اس نے کہا راج کماری جی بہت تھوڑا دن باقی رہ گیا ہے راستہ دشوار جنگلوں میں سے گزرتا ہے کئی روز سے ڈاکہ زنی خبریں آ رہی ہیں اور اس وقت سفر کرنا بہت نامناسب ہے جندر مہنی نہیں ہمیں ضروری جانا ہے رتھیں لائی جائیں پجاری نے پھر خاص نظروں سے دیکھا اور خموشی سے نکل کر چلا گیا افسر نے رتھیں لانے کا حکم دیا اور جب رتھیں آ گئیں تو سب سوار ہو کر شوالہ سے نکلے اور آہستہ آہستہ روانہ ہو گئے گھٹا اب بھی گہری تھی لیکن برسنے سے بادلوں کا زور نکل گیا تھا اور اب مزید بارش ہونے کا اندیشہ نہ تھا سواری نہایت اتمنان سے چلی جا رہی تھی چونکہ بارش کی وجہ سے راستہ خراب ہو گیا تھا اس لئے گھوڑے تیزی سے نہ چل سکتے تھے اب بادل پھٹنے لگے تھے اور کبھی کبھی آفتاب نمودار ہو جاتا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ دن چھپنے کے قریب ہے رات کماری نے افسر کو بلا کر کہا دن چھپنے والا ہے اور ابھی ہمیں تاریخ جنگل میں سے گزرنا ہے اس لئے ذرا تیز چلو افسر نے سواروں اور رت بانوں کو ہدایت کی اور سواری تیزی سے چلی کچھ دور چل کر راست کماری نے چند سواروں کو دوسری طرف سے آتے ہوئے دیکھا اس نے افسر کو ہدایت کی کہ وہ سواروں کو طلب کرے چنانچہ افسر نے انہیں لاکر راست کماری کے سانے پیش کیا سواروں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور سجدہ کی شان سے جھک کر راج خباری کو سلام کیا چندر مہنی نے دریافت کیا تم کون ہو ایک سوار نے جواب دیا ہم جاسوس ہیں چندر مہنی کہاں سے آ رہے ہو جاسوس اجمیع شریف سے چندر مہنی کیا خبر لائے ہو جاسوس سلطان محمود گزنوی پھر ہندوستان پر حملہ آور ہوا ہے چندر مہنی کیا وہ ہندوستان میں داخل ہو گیا جاسوس جی ہاں چندر مہنی کچھ ملوم ہوا کہ اب اس کا کس طرف حملہ کرنے کا ارادہ ہے جاسوس یہ ملوم نہیں ہوا وہ پشاور سے آگے بڑھ آیا ہے کوئی نہیں جانتا اب کس ملک پر ٹوٹ کر گرے گا لیکن افوا ہے چندر مہنی کیا افوا ہے جاسوس اس کا ارادہ سومرات پر حملہ کرنے کا ہے چندر مہنی کے دل پر چوٹ سی لگی اس نے کہا اس کا دماغ چل گیا ہے سومرات جی غزبناک ہو کر اسے بھزم گھڑ ڈالیں گے اچھا تم جاؤ جاسوس چلے گئے راج کماری کی سواری آگے بڑھی اور این دن چھپے جنگل میں داخل ہوئی جنگل نے حید گھنا تھا درخت ایک دوسرے سے ملے ہوئے کھڑے تھے ان کی شاکھیں آپس میں گتھی ہوئی تھیں ڈالوں پر ڈالے چڑ گئے تھے اور پتوں نے سائبان ساتن دیا تھا رات تو رات دن میں بھی یہاں اندھیرہ ہی پھیلا رہتا تھا افتاب کے شوائیں زمین تک نہ پہنچنے پاتے تھیں بلکہ درختوں کی شاہوں اور پتوں ہی میں الہج کر رہ جاتی تھیں ایک تو رات ہو گئی تھی دوسرا جنگل بہت تاریخ تھا اس لیے اس درجہ اندھیرہ پھیلا ہوا تھا کہ آنکھ و ہاتھ نظر نہ آتا تھا غالبا سوار مشلیں تیار کر کے لائے تھے انہوں نے مشلیں روشن کر کے ہاتھوں میں لیں اور آگے بڑھنا شروع کر دیا چونکہ بارش رکھ چکی تھی اس لیے درختوں میں سے پانی چھن کر ہلکی ہلکی بھوندوں کی طرح اب بھی برس رہا تھا اس وقت سفر کرنے میں ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور چونکہ چندر مہنی اور اس کی سہیلیوں کے سامنے شوالہ کے پجاری نے بیان کیا تھا کہ اس جنگل میں ڈاکہ زنی ہونے لگی ہے اس لیے ناز آفرین پری جمال لڑکیوں کے دل ہولیں کھا رہے تھے ذرا سا کھٹکا ذرا سے کھٹکے پر ان کا دل دھک سے رک جاتا اور کلیجے اچھلنے لگتے تھے انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں لڑکیاں دھیل گئیں لیکن افسر کے اس کہنے سے انہیں تسلی ہوئی کہ شاید مہاراجہ نے کچھ اور دستے بھیجے ہیں تھوڑی دیر میں سوار قریب آگئے وہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے انہوں نے دور ہی سے چلا کر کہا ٹھہر جاؤ افسر اور سواروں نے ان کی طرف دیکھا اور جب روشنی میں نظر آئے تو افسر نے کہا یہ تو ڈاکوں معلوم ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ڈاکوں کا نام سنتے ہی نازک اندام لڑکیوں کی جان سے نکل گئی افسر نے تمام سواروں کو ایک جگہ جمع کیا اور ڈاکوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے